بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ہنفیت کی محبت نے شافیت مٹا کے رکھ دی مَحَا حُبُّهَا حُبَّ الْعُلَا قَانَ قَبْلَهُ وَحَلَّتْ بِمَكَانٍ لَمْ تَحْلُلْ قَبْلَهُ یا قَبْلَهُ بَادِ بہت عجیب بات یہ ہے کہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے تفسیر مکمل کی تو ہمارے ملک کا وزیراعظم ملنے آیا اس کا نام تھا رضا علی پھیلوی تو کہا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ قرآن کی تفسیر لے کر رہے کہاں تک پہنچی میں نے کہا مکمل ہو گئی کیا نام رکھا ہے کہا میں نے کہا کہ نام سوچ رہا ہوں کوئی نام پسند نہیں آرہا تو وزیراعظم نے کہا کہ آپ بتائیے آپ نے اس میں کیا علوم ڈالے ہیں وزیراعظم نے دس پندر سوالات کیے اور شیخ نے جوابات دیئے تو وزیراعظم نے کہا کہ سم روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم نہ میں سوچ سکتا تھا نہ مجھے آ سکتا تھا جو ملک کے وزیراعظم نے تجویز کیا وہ تو آباتِ تمہارے بتاؤ تم کیا ہو آج ہمارے وزیراعظم ان لوگ کی پشت پنائی میں لگا ہوا ہے جو مدرسو کو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے فضل سے دین کی محافظت فرمائے بارحال تفسیر روح المعانی اس وقت روح زمین پر خدای موہوبہ ہے اور بہت بڑی نعمت اور احسان ہے رب العزت کا قرآن دانوں پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لئے اس آجز اور فقیر کو ابتدائے عمر سے روح المعانی سے مناسبت ہوئی ہے اس زمانے میں پاکستان میں دو جگہ چپ رہی تھی ایک لاہور سے اور دوسری ملتان سے پھر پتہ چل گیا کہ لاہور کی چپائی رک گئی اور ملتان کی چل رہی تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے روح المعانی کی تفسیر کسی نے لاکھے دکھائی اس خواب کے تیسرے دن میں ہمارے ایک کرم فرما اور دوس نے ملتان کے مدبے کو خط لکھا تھا اور اس کو کہا کہ میرے نام لکھا تھا کہ ان کو روح المعانی بیجو تو وہاں سے خط آیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک اٹھارہ پارے چپ چکے ہیں وہ ہم بیج رہے اور بقیہ جیسے جیسے چپیں گے ہم بیجیں گے الحمدللہ مزید بارہ پارے جب آ رہے تھے میں اٹھارہ پارے دیکھ چکا تھا غالباً درجہ رابیہ کا سالت آئے اور شوق و محبت اتنی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی اس وقت سے لے کہ آج تک وہ مطالعہ میں ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ وہ افتدائی مطالعہ بلکل ذہن نشین ہو چکا ہے آپ کو بھی نصیحتاں کہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے عربیت جاننے کی صلاحیت دی واقعیتاں مولوی ہے اور وہ زندگی بر مولوی رہنا چاہتے ہیں اور روح علمانی کو حرز جان بنائیں بہت خوبصورتی سے مطالعہ کریں گبرائے نہیں اجلت بلکل علم میں نہ کریں علم کے ساتھ اجلت کرنا ایسی بے وکوفی ہے جس طرح کوئی پانی میں پانی میں موت ڈالے پشاپ ڈالے تو کہاں پینے کا قابل ہوگا علم میں اجلت بہت نہ مناسب بات ہے علم میں تھنڈ حسینہ اچھا ہوتا ہے تاکہ ایک ایک چیز آپ یاد کر سکیں اللہ اکبر کبیرہ